لیکن اس سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں عمران خان اس سے ایک تقریب سے خطاب کر رہی ہیں کوئی بھی دنیا کے نیچرل جسٹس کے خلاف ہے کہ دو تقوں میں ملک کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ ایک جو قانون کے اوپر اپنے آپ کو کر دیا ہے قانون کے اوپر جا کے بیٹھ کے ہیں کہ جی ہمیں عدالت ہاتھ نہ لگا ہے جتنی مرضی ہم چوری کریں جو مرضی ہم کریں عدالت ہمیں ہاتھ نہ لگا ہے ہم جمہوری الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو جمہوریت کا مطلب بھی نہیں پتا میں دعویٰ کرتا ہوں جن جنہوں نے پارلیمنٹ میں ایک انٹیمٹ بیل پاس کیا ہے ان کو مطلب ہی نہیں پتا جمہوریت کیا ہوتی ہے جمہوریت میں سب سے پہلے اکاؤنٹوپلیٹی ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے سب سے پہلے لیڈر اپنے سے شروع کرتا ہے کہیں مغرف کے اندر آپ کوئی الیکشن دیکھ لیں کسی قسم کا الیکشن یونین کاؤنسل سے لے کے آپ اوپر تک صدر کا پرائیمنٹ کا الیکشن دیکھ لیں سب سے پہلے لیڈر اپنے اساسیں ڈیکلیئر کرتا ہے اپنا ٹیکس بتاتے ہیں میں نے کتنا دیا ہے اپنی سورس آف انکم بتاتا ہے تین چیزوں کے بغیر آپ کوئی الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے اور اگر ایک میں بھی آپ نے جھوٹ بولا یہ نہیں کہ آپ الیکشن یا آپ کی پوزیشن سے آپ کو نکالا جاتے ہیں آپ جیل میں جاتے ہیں پرجری کہتے ہیں ان کو اونس کے اوپر جھوٹ بولنا جیل سینڈنس ہے یہاں اوپر پریزیڈنٹ بنا ہے اپنے اساسیں نہیں ڈیکلیئر کیے جنہوں نے اساسیں ڈیکلیئر کیے ہیں آپ ان کے اساسیں دیکھیں اور ان کا رینسن دیکھیں اساسیں آپ جب دیکھیں کہ لگے گئے جنہوں بھیگ مائن کو پیسے ڈال دو گوڑیاں ہی نہیں ہیں بچاروں کے پاس اور رینسن دیکھیں آپ ان کا میں انگلینڈ کے اندر اٹھارہ سال پروفیشنل کرکٹ کھیلیے میں جانتا ہوں وہاں خرچہ کیا ہے ایک پاؤنڈ ڈیٹھ سو روپائے کا ہے وہاں جاکے ہیں دیکھیں کہ کیسے چھوٹیاں گزارتے ہیں ہیررڈز میں شاپنگ ہو رہی ہے سب سے مہنگا انگلینڈ کے اندر سٹور ہے ہیررڈز کدھر سے پیسہ آیا ہے ان کے پاس ٹیکس دیتے نہیں ہیں یہ وہ کلاس ہے میں آج پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کلاس کو شکست نہ دیا اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ایک طرف ایک طرف نیاب کا ہے فسی بخاری کہتا ہے ناظرین تحریک انصاف کے سر براہ عمران خان کراچی بار سے خطاب کر رہے تھے